سلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم پہ راضی رہیں آپ کے لئے ایک اور ریسپی کے ساتھ آج کی ہماری ریسپی ہے بریڈ پکوڑا تیار کریں گے آج ہم تو چلی ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیسن لیں گے اور اس میں اب ہم نمک ڈالیں گے نمک از بے ضرورت لینا ہے اب ہم اس میں ڈیٹھ چمچ کاج میرچ ڈالیں گے اور یہ اب ہم نے اس میں گندم کا آٹا ڈال دیا ہے اور یہ اب ہم اس میں شملا میرچ ڈالیں گے ہم نے باریک کاٹ کر اور یہ اب ہم اس میں آلو اور پیاس ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے بلکل اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور آٹا اگر بہت زیادہ پتلا ہو تو آپ اس میں تھوڑا اور گندم کا آٹا ڈال دیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ پتلا آٹا تیار نہیں کیا جاتا پاکوڑوں کا اور بریٹ پاکوڑا تیار کرنا ہے ہم نے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم بریٹ کے سلائسز کر لیں گے جس طرح ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے بریٹ کو ہلاف ہاو سلائسز کر لینے ہیں یہ بریٹ کے ہم نے سلائسز کرنی ہے تو اب ہم انہیں فرائے کرنا شروع کریں گے تو آپ نے پہلے بریٹ کو اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے پاکوڑوں کے آٹے میں اور پھر آپ نے اسے کڑائی میں ڈال دینا ہے اور آئل آپ نے پہلے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اچھی طرح سے آپ نے فرائے کرنا ہے اور بریٹ پاکوڑ ہمارا تیار ہونے ہی والا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسی پی کیسی لگی اور گھر پہ بھی آپ لازمی ٹائے کیجئے گا رمضان مبارک آ رہا ہے تو افتار میں آپ اسے بنا سکتے ہیں آسانی سے اور مزے سے افتاری کیجئے گا بریٹ پاکوڑے کے ساتھ اور ہم اس کی سائٹ چینز کریں گے پریٹ پاکوڑا ہمارا تیار ہو چکا ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اکنی ریسی پی کے ساتھ تب تک آپ اپنا چال رکھئے گا اللہ حافظ